اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین علیزہ سہر جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے کیوں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے رہا کر دیا سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ گرفتاری کیوں پولیس کی جانب سے جو ہے وہ عمل میں لائی گئی اصل وجہ جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ علیزہ سہر جن کی ایک دن قبل جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد جو ہے پولیس نے گرفتار کیوں کیا ہے ایسی وہ کیا وجوہات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو آغاز میں جو ہے وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر ہمیں فالو کریں تو بات شروع کرتے ہیں علیزہ سہر سے علیزہ سہر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی مشہور ہیں معروف ٹک ٹاکر ہیں اور ویلوگ بھی کرتی ہیں یوٹیو پہ ان کا ایک اپنا چینل ہے اور پچھلے کچھ روز سے جو ہے وہ کافی مقبولیت ان کی اس میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس پر بھی آخر میں بات کریں گے اصل جو نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ حاصل پور کی رہیشی ہے علیزہ سہر اور علیزہ سہر کی جو شادی ہے وہ دل محمد سے ہوئی ہے اور دل محمد نامی نوجوان جو ہے اس سے شادی کے بعد علیزہ سہر جو ہے انہوں نے جدید اصلے کی نمائش کی ہے جدید اصلے کی نمائش کرنے پر جو ہے وہ پولیس حرکت میں آئی ہے پولیس نے ایف ای آر لانچ کی پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد اسے انہیں گرفتار بھی کیا ہے جو ہمارے سورسز ہیں وہ ہمیں جو ذرائے ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ پولیس نے گرفتاری اس لئے کی کیونکہ جدید اصلے کی انہوں نے نمائش کی تھی سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ وائرل ہوئی اور جس پر آہ کانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے اور فوری طور پر پولیس نے آہ معروف ٹک ٹاکر جو ہے انہیں گرفتار کیا اور گرفتاری عمل میں جو ہے وہ لائی گئی کیونکہ دیکھیں اصلے کی نمائش جو ہے دیکھیں آہ بڑی دنیا کے پاس اصلہ حفاظت کے لئے اپنی رکھا ہوا ہے اور خاص طور پر جو دیہات میں گاؤں میں لوگ رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس بات کو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ آہ ویڈیوز یہ واضح طور پر آہ کئی بار اصلے کی نمائش کے حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ پیغام پہلے ہی اپنے آہ جو سوشل میڈیا پر انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ آپ لوگ اصلے کی نمائش نہیں کر سکتے ہیں اصلے کی نمائش کی گئی دل محمد جو ان کے آہ شوہر ہیں ان کے ہمراہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اصلے کی نمائش کی ہے اور اصلے کی نمائش کرنے پر جو ہے وہ مقدمہ درش کیا گیا ہے ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ سامنے آئی جس میں آہ علیزہ سہر جو ہے انہوں نے جدید اصلہ یعنی اس ایم جی جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے اور اور یہ جو ویڈیو تصویر جو ہیں وہ آہ سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ وائرل ہوئیں جس پر علیزہ سہر جو ہے انہیں حراست میں لیا گیا جس کے بعد علیزہ سہر کو جو ہے وہ آہ مندوق کا لائسنس جو ہے وہ دکھانے پر انہیں رہا کر دیا گیا لیکن قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ کی کہ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اصلے کی نمائش کرنے پر یا مطلب ناجائز اصلہ رکھنے پر جو ہے وہ مقدمہ درش کیا جاتا ہے جس کے بعد زمانت بھی اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب اصل جو مقصد ہے یہ آہ آپ کو ایک تو خبر سے اپ ڈیٹ رکھنا تھا کیونکہ اس وقت یہ تو بات حقیقت ہے اس کو تو نہیں جھٹایا جا سکتا کہ علیزہ سہر جو ہے ان کی ایک ریٹنگ ہے ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور خاص طور پر کچھ عرصے سے ان کی جو مقبولیت تو اس میں اضافہ ہوئے کیونکہ جب سے وہ ان کی ویڈیو لیک والا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد جو ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی اور جس ملزم نے ویڈیو لیک کی تھی اس کے خلاف علیزہ سہر جو ہے انہوں نے ملتان میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کیا تھا جس پر جو ہے وہ آہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے علیزہ سہر جو ہے ان سے مکمل تعاون کیا اور اس کے بعد آہ کچھ آہ چند دن گزرنے کے بعد علیزہ سہر جو ہے انہوں نے آہ وہ شادی کے بندھن میں بند گئی ہیں اور آہ انہوں نے دل محمد نامی نوجوان ہیں آہ ان سے شادی کی ہے آہ شادی کی ہم نے بھی کل ایک اس ویڈاگ کیا تھا اور اس مبارک بعد بھی علیزہ سہر جو ہیں انہیں دی تھی لیکن بعد اگر ہم اصلے کی نمائش کی کرنے تو بے اکثر میں دوستوں میں بھی بیٹھ کے کافی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آہ اصلے کی نمائش نہیں ہونے چاہیے کیوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے باقی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آہ اس میں شامل ہو جاتے اور اصلے کی نمائش یا شادیوں پہ اصلے کا استعمال یہ بہت جو ہے وہ غلط چیز ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس سے ایک تو یہ جانے جا چکی ہیں دوسرا اگر ہم بات کریں تو دیکھا دیکھی شوق میں آہ جن کو نئی بھی آہ چلانا آتا وہ بھی اس کو پکڑ کے اس پہ ٹک ٹاک اکثر میں نے دیکھا نوجوانوں کو کیا کرتے ہیں کہ لوگ آہ آہ ویپن ہاتھ میں پکڑ کے آہ اصلہ ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیوز مناتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ڈال دیتے ہیں دیکھیں پولیس نے واضح تو آپ نے بتایا کہ جو بھی اس طرح کرے گا اسے کارنون کا سامنا کرنا ہوگا کارنون کے مطابق اسے خلاف کارنوائی عمل میں لائی جائے گی تو جب پتا ہے آپ لوگوں کو تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے چاہے میں خود ہی کیوں نہیں میں اگر ایک صافی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ابھی آپ پہ ساتھ ویڈیو شیئر کرو تو میں ہاتھ میں کوئی بھی ویلوگز بغیرہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویپن لے کے کھلا ہو جاؤں میں اکثر دوستوں کو لوگوں کو اپنے عزیزوں کو جاننے والوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اکثر پتے کیا کرتے ہیں جب ہم لوگ کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ یہ چوز کر رہے ہو آپ غلط کر رہے ہو اس طرح نہ کرو تو لوگ کیا کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارے پاس تو ہمارا لائسنس ہے لائسنس ہے آپ کے پاس لائسنس والا اسلاح بھی جو ہے وہ اس کی آپ اصلے کی نمائش نہیں کر سکتے ہیں اصلے کی نمائش جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے اس لئے اصلے کی نمائش پر پابندی ہے اور اس سے زیادہ زیادہ سا ویڈیو لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو awareness ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو ہے وہ aware کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ایک تو خاص طور پر ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے شادیوں کی سیزن میں بڑی لوگ جو ہے وہ اسلی کی نمائش بھی کرتے ہیں اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آج میندی کی رات ہے یا آج برات ہے ہم نے جانا ہے اور ہم نے فائرنگ کرنی ہے ہم نے تو بھائی اخیر کر دینی ہے بھائی یہ کیا اخیر ہے آپ یہ شادی کو سیلیبریٹ کرنے کا کون سا طریقہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے دیکھیں بولٹ جو ہے گولی جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے آپ کو لگ سکتی ہے آپ کے کسی عزیز کو لگ سکتی ہے یا کسی اور شخص کو لگ سکتی ہے دوسرا اسلے کی نمائش جو ہے وہ کرنا آپ اس کو سیلیبریشن کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی شادی یعنی کہ آپ کی آج خوشی کا دن ہے آپ کے لیے زندگی میں کیونکہ جو شادی ہوتی ہے وہ زندگی میں ایک بار بہت بڑا ہر شخص کی جو ہے وہ لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے آپ اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے آپ اچھے کام کر کے سیلیبریٹ کریں آپ بھوکوں کو کھانا کھنا ہے آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ اپنی مطلب بہت کچھ ہیں اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں خوشی کا دن ہے خوشی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں نہ کہ وہاں کو مطلب شادی کے مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ شادی کے موقع پہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم وہاں گئے اس شادی پہ وہاں پہ ان کے پاس بڑا اصلہ تھا انہوں نے یوں نوائش کی یہ کہ یار شادی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں برات لے کے جانے ہیں اصلہ لے کے جانے ہیں برات کا اصلے کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے بتائیں آپ کسی کی بیٹی کو بیع کر اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں تو اس میں آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں یہ جو ہمیں خود کو بہتر کرنا ہوگا ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے جو بات تنقید برداشت کرنی ہوگی تنقید اب دیکھیں جو جب تک ہم اس پر بات نہیں کریں گے ہم لوگوں کو آویر نہیں کریں گے لوگ کیسے ان کو سمجھ آئے گی دیکھیں ہم نے ان چیزوں پہ کام مل کر کرنا ہے ہم سب نے مل کر جو ہے وہ لوگوں کو آویرنس دینی ہے لوگوں کو اگاہی فرام کرنی ہے کہ اسلے کی نمائش نہیں کرنی ہے اسلے کا ناجائز استعمال جو مطلب ناجائز اسلہ نہیں رکھنا ہے اسلہ آپ لوگ لائسنس اس لیے برماتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا ہے آپ نے نہ کہ اسلے کا ناجائز استعمال کرنا ہے تو باقی یہ جو نیوز تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اور ہاں میں آپ کے آخر میں بتا چلوں کہ علیزہ سہر جو ہے میری ابھی لاس جو میرے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ علیزہ سہر جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور علیزہ سہر کو شادی کیوں ہم نے کل بھی مبارک دی تھی اور آج ہم بھی ہم مبارک دیتے ہیں لیکن ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلے کی نمائش جو ہے وہ کرنی نہیں چاہیے اور آپ کیونکہ ایک شخصیت ہیں شخصیت بن چکی ہیں معروف ٹک ٹاکر ہے ویلوگر ہے تو آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کو لے کے تو متاثر ہوں اور پوزیٹیو لی کچھ ایکٹیوٹیز ہونے چاہیے ہیں تو بائرل آخر میں آپ سب سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ حوصل افضائی کے لیے چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پر فالو کریں پھل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ